بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزو صاحبین کرام خواب میں سامپ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں سامپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے تعبیر بتا دیجئے تو یاد رکھیں اس حوالے سے کہ خواب میں سامپ دیکھنے کی بہت ساری تعبیریں ہو سکتی ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے والے جو معبرین ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے علامہ ابن سیرین کا علامہ ابن سیرین انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے تعبیر الرؤیہ تو علامہ ابن سیرین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ خواب میں جو سامپ دیکھا جاتا ہے اس کی کیا کیا تعبیر بن سکتی ہے تو اس حوالے سے علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ خواب میں سامپ دیکھنا یہ ایک پوشیدہ چھپے ہوئے دشمن کی دلیل ہے یعنی خواب میں سام دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے پوشیدہ دشمن ہے اور پھر فرماتے ہیں اگر خواب میں سام آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چھپا ہوا آپ کا دشمن ہے اور اگر آپ خواب میں سام گھر سے باہر دیکھتے ہیں تو یہ سام خواب میں گھر سے باہر دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کوئی آپ کا پشیدہ اور چھپا ہوا دشمن ہے اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں سامب دیکھا اور اس سامب کے ساتھ لڑائی بھی ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ لڑائی بھی ہو گی اور اگر لڑائی کے دوران سامب آپ پر غالب آ جائے یعنی آپ کو ڈس لے ڈنگ مار دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر غالب آئے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اگر لڑائی میں سامب بھاگ جائے آپ سامب کو بھگا دیں مار دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے اور اگر آپ نے خواب میں سامب کو دیکھا اور وہ آپ کی بات مان رہا ہے یعنی آپ کو اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں جو بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اشارے پر چل رہا ہے آپ کی بات مان رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو کوئی انچا عہدہ کوئی انچا مقام ملنے مالا ہے تو یہ کچھ تعبیریں اس کی اور بھی تعبیریں بن سکتی ہیں جو معبرین نے لکھی ہیں خوابوں کی تعبیر کرنے والوں نے جو چند ایک تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں امید ہے بات سمجھ گئی ہوں گے اللہ تعالی ہمیں خواب میں مدینہ والے مصطفیٰ کی زیادت نصیب فرمائے آمین و جاہے نبی رہے